بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وفات سے تین روز قبل جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرماتے ارشاد فرمایا کہ میری بیویوں کو جمع کرو تمام ازواج متحرات جمع ہو گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تم سب مجھے اجازت دیتی ہو کہ بیماری کے دن میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گزار لوں سب نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اجازت ہے پھر اٹھنا چاہا لیکن اٹھنا پائے تو حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آگے بڑھے اور حضور علیہ السلام کو سہارے سے اٹھا کر سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حجرے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے طرف لے جانے لگے اس وقت صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بیماری اور کمزوری کی حالت میں پہلی بار دیکھا تو غبرا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہوا چنانچہ صحابہ اکرام مسجد میں جمع ہونا شروع ہو گئے اور مسجد شریف میں ایک رش ہو گیا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ شدت سے بہ رہا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کا اتنا پسینہ بہتتے ہوئے نہیں دیکھا اور فرماتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو پکڑتی اور اسی کو چہرہ اقدس پر پھیر دیتی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ محترم اور پاکیزہ تھا مزید فرماتی ہیں کہ حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بس یہی سنائی دے رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ بے شک موت کے بھی اپنی سختیاں ہیں اسی اصنا میں مسجد کے اندر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کے بارے میں خوف کی وجہ سے لوگوں کا شور بڑھنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کیسی آوازیں ہیں عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ آپ کی حالت سے خوف زدہ ہیں اشارت فرمایا کہ مجھے ان کے پاس لے چلو پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھ نہ سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ساتھ مشکیز پانی کے بہائے گئے تب کہیں جا کر کچھ آفا کا ہوا تو سہارے سے اٹھا کر ممبر پر لے آئے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ تھا اور آخری کلامات تھے فرمایا اے لوگو شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے سب نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول ارشاد فرمایا اے لوگو تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں تم سے میری ملاقات کی جگہ حوز قوسر ہے خدا کی قسم گویا کہ میں یہیں سے اسے یعنی حوز قوسر کو دیکھ رہا ہوں اے لوگو مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے کہ تم اس کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ گے جیسا کہ تم سے پہلے والے لگ گئے اور یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے گی جیسا کہ انہیں ہلاک کر دیا پھر مزید ارشاد فرمایا اے لوگو دنیا کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو یعنی اہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے اور یہی بات بار باہر دو رہتے رہے پھر فرمایا اے لوگو عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کی وسیعت کرتا ہوں مزید فرمایا اے لوگو ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا کو چن لے یا اسے چن لے جو اللہ کے پاس ہے تو اس نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے اس جملے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کوئی نہ سمجھا حالانکہ ان کی اپنی ذات مراد تھی جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وہ تنہا شخص تھے جو اس جملے کو سمجھے اور زاروں کتار رونے لگے اور بلند آواز سے گریہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور پھکانے لگے ہمارے باپ دادہ آپ پر قربان ہماری ماں آپ پر قربان ہمارے بچے آپ پر قربان ہمارے مال و دولت آپ پر قربان روتے جاتے ہیں اور یہی الفاظ کہتے جاتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ناغوارے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کی طرف دیکھنے لگے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کیسے پرے کر دی اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کا دفاع ان الفاظ میں فرمایا اے لوگو ابو بکر کو چھوڑ دو کہ تم میں سے ایسا کوئی نہیں جس نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دے دیا ہو سوائے ابو بکر کے کہ اس کا بدلہ میں نہ دے سکا اس کا بدلہ میں نے اللہ جللہ شان ہو پر چھوڑ دیا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دی جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے جو کبھی بند نہ ہوگا آخر میں آپ اپنی وفات سے قبل مسلمانوں کے لئے آخری دعا کے طور پر ارشاد فرمایا اللہ تمہیں ٹھکانہ دے تمہاری حفاظت کرے تمہاری مدد کرے تمہاری تائید کرے اور آخری بات جو ممبر سے اترنے سے پہلے امت کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اے لوگو قیامت تک آنے والے میرے ہر ایک امتی کو میرا سلام پہنچا دینا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر لے جایا گیا اسی آسنا میں حضرت عبد الرحمن بن عبی بکر حدمت اقدس میں حاضر ہوئے ان کے ہاتھ میں مسواق تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے لگے مگر شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ کر پائے چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے سے سمجھ گئیں اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسواق لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک پر رکھ دی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے استعمال نہ کر پائے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسواق لے کر اپنے موں سے نرم کی اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوٹا دی تاکہ دہن مبارک سے اس طرح تر رہے فرماتی ہیں آخری چیز جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ میں گئی وہ میرا لوعاب تھا اور یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر فضل ہی تھا کہ اس نے وسال سے قبل میرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لوعاب دہن یکجا کر دیا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید ارشاد فرماتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں اور آتے ہی رو پڑیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھنا سکے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ماتے پر بوسا دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ قریب آ جاؤ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ اور زیادہ رونے لگیں انہیں اس طرح روتا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا اے فاطمہ قریب آؤ دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو وہ خوش ہونے لگیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ وہ کیا بات تھی جس پر روئی اور پھر اس کے بعد خوشی کا اظہار کیا تھا سیدہ فاطمہ کہنے لگیں کہ پہلے بار جب قریب ہوئی تو فرمایا فاطمہ میں آج رات اس دنیا سے کوچھ کرنے والا ہوں جس پر میں رو دی جب انہوں نے مجھے بے تہاشہ روتے دیکھا تو فرمانے لگے فاطمہ میرے اہل خانہ میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملو گی جس پر میں خوش ہو گئی سیدہ آئیشہ فرماتی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھے فرمایا آئیشہ میرے قریب آ جاؤ پھر ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے مجھے وہ عالی و عمدہ رفاقت پسند ہے میں اللہ کی انبیاء صدیقین شہدہ اور صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں سیدہ آئیشہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ انہوں نے آخرت کو چن لیا ہے جبرائیل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہو کر گویا ہوئے یار صلی اللہ ملک الموت دوازے پر کھڑے شرف باریابی چاہتے ہیں ان سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل اسے آنے دو ملک الموت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا اسلام علیکہ یا رسول اللہ مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کیلئے بھیجا ہے کہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا اللہ سبحانہ تعالی کے پاس جانا پسند کرتے ہیں فرمایا مجھے عالی رفاقت پسند ہے ملک الموت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرحانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے پاکیزہ روح اے محمد بن عبداللہ کی روح اللہ کی رضا و خوشنودی کی طرف روانہ ہو اور راضی ہو جا پروردگار کی طرف جو غزم ڈاک نہیں سیدہ آئشہ فرماتی ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ نیچے آن رہا اور سر مبارک میرے سینے پر بھاری ہونے لگا میں سمجھ گئی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا مجھے کچھ اور سمجھ نہیں آیا سو میں اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف دروازہ کھول کر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا مسجد آہوں اور نالوں سے گونجنے لگی ادھر علی کرم اللہ وجہ القریم جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے پھر ہلنے کی طاقت نہیں رہی ادھر عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو معصوم بچوں کی طرح ہاتھ ملنے لگے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تلوار بلند کر کے کہنے لگے خبردار جب کسی نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں میں ایسے شخص کی گردن اڑا دوں گا میرے آقا تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کو گئے تھے وہ لوٹ آئیں گے بہت جلد لوٹ آئیں گے اب جو وفات کی خبر اڑائے گا میں ایسے قتل کر ڈالوں گا اس موقع پر سب سے زیادہ ضبط و برداشت اور صبر کرنے والی شخصیت سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کی تھی آپ حجر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوئے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر ساتھ لکھ کر رو دئیے کہہ رہے تھے ہائے میرا پیارا دوست ہائے میرا مخلص دوست ہائے میرا محبوب ہائے میرا نبی پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتے پر بوسا دیا اور کہا ہے اللہ کے رسول آپ پاکیزہ آئے اور پاکیزہ ہی دنیا سے رخصت ہو گئے سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو باہر آئے اور خطوہ دیا جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ شانہو کی ذات ہمیشہ زندگی والی ہے جسے موت نہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کے ہاتھ سے تلوار گر گئی عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو فرماتے ہیں پھر میں کوئی تنہائی کی جگہ تلاش کرنے لگا جہاں اکیلہ بیٹھ کر روں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کر دی گئی سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں تم لوگوں نے کیسے گوارہ کر لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر مٹی ڈالو پھر کہنے لگیں ہائے میرے پیارے بابا جان کہ اپنے رب کے بلاوے پر چل دیئے ہائے میرے پیارے بابا جان کہ جنت الفردوس نے اپنے ٹھکانے کو پہنچ گئے ہائے میرے پیارے بابا جان کہ ہم جبرائیل کو ان کے آنے کی خبر دیتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بروز قیامت نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے آمین